آپ نے اکثر اوقات ایک دوائی کا نام سنا ہوگا ایزیکٹم ایسٹریونیم یا مونو بیکٹم کی فیملی کے اندر یہ ڈرگز موجود ہیں تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ان کے یوزز کیا ہو سکتے ہیں کون سی بیماریوں کے لیے یہ ڈرگ استعمال ہوتی ہے کیسے استعمال کرنی ہے کتنی استعمال کرنی ہے اور آئی وی آئی ایم اورل کون سی مقدار میں یہ ہمارے پاس موجود ہے پریگننسی کے اندر دے سکتے ہیں بچوں کے اندر دے سکتے ہیں ان سب سوالات کے آج ہم آنسر کرنے والے ہیں ہم بغیر کیسے انتظار کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مونو بیکٹم یہ مونو بیکٹم ایک سیل وال انہیبیٹر ہے اگر آپ سیل وال انہیبیٹر کے بارے میں نہیں جانتے تو سب سے پہلے یہ اوپر آئی کارڈ میں آپ کے پاس آرہا ہے آپ اس پہ کلک کریں اور سب سے پہلے سیل وال انہیبیٹر کے بارے میں جانیں اب میں ایک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیل وال انہیبیٹر کے بارے میں پتہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مونو بیکٹم استعمال کب ہوتی ہیں جب باقی ساری فرس جنریشن آف سیفلوس فورنز سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن فورت جنریشن کاربا پینیم اموکسل یعنی پینسلین یہ سب ناکارہ ہو جائیں یہ استعمال نہ ہو سکیں ان کے لئے ریزسٹنس آجائے تو ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے یوزز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کن کن کیسز میں یوز ہو سکتا ہے تو لور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن جو اکثر اوقات پیپڑوں میں تھوک زیادہ بننا سکوٹم زیادہ بننا سی او پی ڈی ایسے کیسز کے اندر ہم یہ والی دبائی استعمال کر سکتے ہیں اسٹمک کے اندر انفیکشن ہو جانا اور وہ انفیکشن جو کہ ٹھیک نہ ہو سکے ہماری کارباپینیم سے ہم اس کو ایزیٹریو نیم سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکن انفیکشن جو ہے وہ اموکسل سے سیفلوسپورن سے کارباپینیم سے ٹھیک نہ ہو تو ہم مونو بیٹمز کا استعمال کرتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اس کے تھرابیوٹک یوزز کیا ہیں تو جتنے بھی موسٹلی گرام نیگٹیف بیکٹیریہ ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے اب نیکس بات کرتے ہیں کہ یہ کس کس فارم میں اویلیبل ہوتی ہے تو یہ صرف انجیکشن کی فارم میں اویلیبل ہے جو کہ آئی وی لگایا جا سکتا ہے یا آئی ایم لگایا جا سکتا ہے گولیوں میں یہ ملنا مشکل ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی نارمل ایم جیز کتنی ہوتی ہیں یہ نارمل ایم جیز اس کی ایک گرام سے دو گرام تک ہوتی ہیں اب پیگننسی کے اندر یہ استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب سیدھا سیدھا نا ہے نیکسٹ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ڈوزج کیا استعمال ہو سکتی ہے ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ جس کو بھی ایزٹری اور نیم دے رہے ہو یعنی ایزیکٹم جس کو بھی دے رہے ہو اس کا رینل فنکشن یعنی کٹنی بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اب اگر اس کی کٹنی بلکل ٹھیک ہے تو آپ ایک سے دو گرام اس کو دے سکتی ہو دیپینڈنگ اپون انفیکشن کہ انفیکشن کتنا زیادہ ہے اس انفیکشن کی بیس پہ آپ ایک سے دو گرام دے سکتے ہو اور یہ مقدار صرف اور صرف آٹھ گھنٹے کے لیے ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ سے انجیکشن دینا پڑے گا اب کیونکہ یہ گرام بہت زیادہ ہیں تو کوشش کریں ڈائلیوٹ کر کے لگایا جائے ڈائلیوٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے ڈرپ میں ڈال کے لگا دیا جائے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہاپ فلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں دوائی کتنی لوں اور کون سی لوں تو ڈاکٹرالیکنسٹنٹ ڈاٹ کام پہ آپ جا کے بس اپنے اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے انیشیل دوائیوں کے بارے میں جاننا ہے جیسے اموکسل جو پینسلین ہے وہ اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرنے ہیں اور فرس جنریشن آف سی فلسپورنز کے بارے میں جاننا ہے کیونکہ مشہور ترین ہمارے پاس دوائیاں جس میں آ جاتی ہیں سفور ازائم آ جاتی ہے سف ایگزائم آ جاتی ہیں اس کے علاوہ سف ٹرائیکس وان آ جاتی ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ ہماری کولرا کے لیے کون سی دوائیاں استعمال ہو سکتی ہیں یعنی حیزہ کے لیے تو یہاں پہ کلک کرنے اور لاسپ میں یہ کہ آپ اگر کاربا پیننگ جیسی دوائیوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں جو کہ زیادہ تر پیٹ کا کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں انیشیل ہی وہی دی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہاں بتا رہے ہیں یہاں کلک کرنے اللہ حافظ موسیقی